اور وہی نیشنل کارفنس کے صدر فاروق عبداللہ نے امیش شاہ کے نہرو سے متعلق ریمارکس پر کہا کہ یہ فیصلہ پنچ اور راجوری کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا وہ آج ہندوستان کا حصہ ہی نہیں ہوتے اس وقت پنچ اور راجوری کو بچانے کے لیے فوج کو مر دیا گیا تھا اگر ایسا نہ کیا جاتا تو پنچ اور راجوری بھی پاکستان چلے جاتے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سردار والا بھائی پٹیل نے بھی مشورہ دیا تھا کہ یہ یو این میں جانا چاہیے فاروق عبداللہ نے سوال کیا کہ جمع کشمیر میں سرمایہ کاری کہاں ہے انہوں نے کہا کہ صرف یو اے ای سے ایک سرمایہ کاری ہوئی ہے اسے پہلے سے یہ عطاوت ہے کوئی نئی بات تو ہے اس وقت کیا ہی سیتی تھی آپ کو یہ پتہ یہ کہتے ہیں ہم مظافرات کیوں نہیں گئے اس وقت پنچ اور راجوری کو بچانے کے لیے فارس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا کہ پنچ اور راجوری بچ جائے آج پنچ اور راجوری آج بھارت کا حصہ ہے اسی مہربانی سے ہے میں تو وہ بھی گیا ہوتا پاکستان کی دیکھئے اس وقت کی جو ایسیتی تھی اس میں اور کوئی راستہ تھا نہیں کیا تو پھر کبھی اس میں آمن آتا نہیں اسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سب نے صلاح کی اس میں ستہ پٹھیل بھی تھی سب تھی خیف اس سے جانا چاہیے جو لارڈیٹیشن میں اب یہ لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں کیا کریں اس وقت کی حالت ہی تھی بھارت پھر جس انہوں نے یون وہاں پہ سیکورٹی کانسل تھی انہوں نے جو جن نے حملہ کیا تھا اور جن پہ حملہ ہوا تھا ان کو ایک ہی پٹسٹل پہ رکھا اس کے بجائے یہ حملہ والے کو پکھیں اس کے بارے میں کہیں انہوں نے وہاں پہ امریکہ غزور تھا اس وقت وہ پاکستان کی طرف تھے اور آگر دہشت کا محول ختم کر دیا مجھے آپ بتائیے کتنی فوج ہے وہاں پہ کتنی فوج ہے کتنی بی ایس ایف ہے کتنی سی آر پی ایف ہے کتنی انڈسٹرل سیکورٹی فوس ہے جو میرے وقت میں نہیں تھی آج ہر گھر کے سامنے ایک فوجی کھڑا ہے بتائیے وہ کیوں نہیں یہ کہتے ہیں اگر اتنی فوج ہو کر بھی ہمارے فوجی جوان اور افسر مر رہے ہیں کیا بجائے اگر سچمٹ آتنگواد ختم ہو گیا ہے بتائیے کیسے مارے گئے کیسے آ رہے ہیں آج میں تو نہیں ہوں یہ بتائیے کتنی کو ان نے بسایا جن کو منمہن سنگ جی نے تین ہزار کو نوکری بھی دی تھی وہ بھی آج جمعوں میں بٹھے ہیں وہ بھی واپس نہیں جا رہے ہیں ان کو اپنی جان کا خطرہ ہے اب میرا یقین نہیں آپ جائیے جمعوں میں اور ان سے پوچھئے وہ کیوں جمعوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہیں نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کا جواب لیجئے دیکھئے میرے وقت میں بھی تھی میرے وقت میں اس کے بغیر الیکشن سے آیا تھا میرے ہنڈو جو تھے جو منسٹر تھے